جو آئیز ویلکم بیک ٹو مائیو ٹو چینل ویلکم بیک ٹو مائی نیو ویڈیو سو امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے و ہیریس ہوں گے سو آج ہم لوگ بنانے لگے ہیں سپیگٹی سو ہمیں کافی زیادہ کمنٹس آئے تھے کہ سپیگٹی کی ریسیپی شیئر کریں پلیز سو آج وہ ٹائم آگیا ہے سو اب ہم لوگ بنانے لگے ہیں سپیگٹی سو چلی آپ کو ریسیپی شیئر کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اپنی سپیگٹی تیار کریں یہ ملپس پانی ہے اس میں ہم نے ہافٹی سپون جو ہے نمک ایٹ کیا ہے اور ریمنٹیبل سپون جو ہے ہم اس میں آئل کا شامل کریں گے تو اس کے بعد اس میں ہم اپنی سپیگٹی ایٹ کریں گے یہ ہماری سپیگٹی ہے یہ اس میں سے جو خواف ہے وہ ہم نے آئل کرنے کے لئے رکھ دیا سپیگٹی میں جو ہم نے چیزیں آئیٹ کرنی ہے یہ ہاف بند کو بھی ہے یہ ایک ادر جو ہماری شملا مرچ ہے اس کو ہم اس طرح بریگ کٹنگ کر لیں گے اس کے بعد یہ دو ادر چھوٹی مرچیں گرین چیدی اس کو چھوٹے چھوٹے بریگ بریگ کٹ لیں گے اور یہ ہماری ہاتھ سمول سائز کی جو گاجر ہے اس کو ہم نے بریگ بریگ کٹ لیا یہ ہمارا چکن ہے بونلس چکن ہے اس کو ہم نے اس طرح کٹ لیا اس کے بعد یہ ہماری سبزی ہیں یہ چلی سوس ہے سویا سوس ہے اس کے بعد اوئسٹر سوس ہے جو اس میں مسائلے جائیں گے ون ٹیبلس پونچا ہے وہ دادری مٹچ ہے اور ہاف سے بھی ہاف ٹی سپون جو ہے ہمارا وہ ہلدی ہے کلر کے لیے اور یہ ہاف سے بھی ہاف ٹی سپون جو ہے ہمارا لان مرچ پورٹر ہے اور ہاف ٹی سپون جو ہمارا سولٹ ہے یہ ٹو ٹیبل سپون جو ہم اس میں اپنا آویل ایٹ کریں گے ہم جو ایس پیکٹی اس طرح بناتے ہیں ہم اس میں جو ہے چکن ایٹ کریں گے اور ساتھ ہی مسائلے اپنے ایٹ کریں گے اگر آپ چاہئے تو چکن کو میری بینیٹ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن جو ہم اس طرح ہی اپنا چکن جو ایبون لس وائٹ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو ایل ہے وہ گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایک میڈیم سائز کا پیاز ہے بریٹ کٹا ہوا وائٹ کریں جب یہ لائٹ براؤن ہو جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو پیاز ہے وہ لائٹ براؤن سے ہو گئے اب اس میں جو ایمکنال ادرک لسن کا پیسٹ کریں اور ایک میڈیم سائز کا ٹوماٹر ہے وہ کٹا ہوا بھی وہ اب اس میں ایڈ کریں اس طرح اگر آپ بنائیں گے تو جو آپ کی سکتے کا ٹیلس کا وہ ٹیپرینٹ کرائے گا اب آپ یہ چیزیں نہیں ایڈ کرنا چاہتے تو آپ سکتے ہیں اب ان کی جو ہم اسالہ ریٹی کر لیں گے اب آپ اس میں جو ہم اپنے مسالے ایڈ کر لیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہمارا مسال ہے اس میں جو ہمارے ٹوماٹر ہیں وہ بلکل اچھی طرح اب اس میں جو ہم اپنے چکنے ایڈ کریں گے اس طرح جو ہمارے چکنے میں وہ مسالہ اچھی طرح ہو جائے گا اس میں ٹیسٹ آئے گا اب جو ہم نے اس میں چکنے اپنے ایڈ کر دیا اس کو لوگ لین پر ہم جو ہے چکنے دیں گے اور دس منٹ کے لئے اس کو چھوڑ دیں گے دیکھ سکتے ہیں دس منٹ بعد ہمارے چکن جو ہے وہ کل چکے ہیں اب اس میں جو ہم اپنی سبزیں ایڈ کر رہے ہیں آپ چاہے تو فرائے بھی کر سکتے ہیں لیکن جو ہم اس میں ہی ایڈ کریں گے اس طرح فرائے کریں گے یہ ہماری شملا مچھا وہ ایڈ کر دی ہم نے اس کے بعد یہ گرین چیل ہی ہے اور کیری ٹائپ وہ ایڈ کر لیں گے اس کے بعد اس میں ہم یہ جو بندو بھی ہم نے بھی کٹی ہوئی تھی وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ان کو اچھی طرح جو ہے بنائی کر لیں گے ان کی یہ جو ہم نے چیزیں ایڈ کر دی تھی چکن میں اپنے وہ ہماری اب جو مسالہ کو رڈی ہو چکے اچھی طرح سے اب اس کے اندر آپ اپنی سوسی سے ایڈ کریں گے سب سے پہلے یہ شمریلا کی ہے چلی سوس تو یہ ایڈ کریں گے یہ ہماری ویسٹر سوس ہے یہ ہماری سویا سوس ہے یہ ایڈ کریں گے اب اس میں ایڈ کریں گے اب اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اس کے بعد اس میں آپ اپنے پاچی چیزیں ایڈ کریں گے تو ہم اس میں اپنی کیچپ ایڈ کریں کیچپ میں ہمیں تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیں زیادہ تھی کیچپ میں ایڈ کریں گے اگر اس طرح ایڈ کریں گے تو ہمارا جو ٹینسٹ ہے وہ اوڑا چھائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہمارے نوڈلز ہیں اس طرح ہو جاتے ہیں چیپک جاتے ہیں اس میں جو ہمیں اس طرح ڈیک میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا ایڈ لیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اب جو ہم اس میں اپنی جو پیٹی ہے وہ ایڈ کر رہے ہیں تھوڑا سا اور کہنے لیں گے اور اس کو 간س کر لیں گے اب یہ جو باقی بھی ہے ہمارے نوڈلز ہیں وہ بھی اس میں اڈ کر لیں گے اور ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد جو آیا تھی ہو تو اس کو ریکی ہو جائی گے اس کے بعد ہم اس کو ڈش آٹ کریں گے اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہمارے پاس اوریچو لیپس ہیں اس پہ ہم تھوڑا سا گرنیش کریں گے اوریچو لیپس یہ ہماری garnishing کے لیے ہم نے اوڑیگانو لید جو اپنی اس میں ایڈ کی ہیں